یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو اپنے فادر کو مارنے کے جرم میں جیل چلی جاتی ہے پر جیل میں ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جب بردستی اس کے ساتھ کپا گپ کرتا ہے اب وہ لڑکی انسب سے کیسے بچتی ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ہیلو دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے جیل بیٹ جو 2014 میں ریلیس ہوئی تھی مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام اینا تھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے گٹار بجا رہی تھی تب ہی وہاں اس کے سٹیپ فادر آتے ہیں اور اینا کو ایک جھوڑ دار تھپڑ مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ چب بردستی کپا گپ کرنے کی کوسس کرتے ہیں اینا خود کو بچانے کے لیے انہیں دھکا دیتی ہے پر دھکا لگنے کی وجہ سے اینا کے فادر کسی نکیلی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں اور ان کا گلہ کٹ جاتا ہے اور ان کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پولیس اینا کو آریس کر لیتی ہے کورٹ میں اینا خود کو بے گونہ ثابت کرنے کی بہت کوسس کرتی ہے پر اس کی کوسس بیکار جاتی ہے اور اس کو چار سال کی سزا ہوتی ہے اس کے بعد اینا کو جیل میں لائے جاتا ہے جہاں ہم جیل کے وارڈن فرنک کو دیکھتے ہیں وہ ان لڑکیوں کو کہتا ہے کہ تم سب کو یہاں کے رول فالو کرنے ہوں گے اور اگر تم نے رول توڑے تو تمہیں کڑی سزا دی جائے گی اس کے بعد اینا اپنے سیل میں جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات جینی نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جینی یہاں پر پانچ سال سے فسے ہوئی تھی اور وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور اسے اکیلا رہنا پسند تھا پر اینا کو دیکھ کے وہ اس کی اور آٹریکٹ ہونے لگتی ہے اگلے دن جب اینا کام کر رہی تھی تب اس کے پاس کوڈی نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو وائٹ گروپ کی لیڈر تھی وہ اینا سے کہتی ہے کہ تم ہمارے گروپ میں سامل ہو جاؤ پر اینا اس گروپ میں سامل ہونے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی پر کوڈی اسے کہتی ہے کہ یہاں ایسا نہیں چلے گا اگر تم اکیلی رہوگی تو باقی کے قیدی تمہارے ساتھ برا ویہوار کریں گے پر اینا اس کی بات نہیں مانتی اس لئے کوڈی اس پر گسہ ہو جاتی ہے ایک بار جب اینا صفائی کر رہی تھی تب ہی وہاں کوڈی آتی ہے اور اپنے گروپ کے ساتھ مل کر اینا کو ماننے لگتی ہے کیونکہ اینا نے اس کی بات نہیں مانی اس کے بعد اینا فرینک کے پاس چاہتی ہے اور فرینک سے وہ کوڈی کی سکایت کرتی ہے پر فرینک اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا فرینک کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی مدد کرے گا تو بدلے میں تمہیں بھی مجھے کچھ دینا ہوگا اب یہ کہہ کر فرینک اینا کو چھونے لگتا ہے تو اینا سمجھ جاتی ہے کہ فرینک اس کی لینا چاہتا ہے اس لئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے سیل میں بیٹھ کے رونے لگتی ہے جہنی اسے کہتی ہے کہ یہاں تمہیں ان سب کی عادت ڈالنی ہوگی اور یہ کہہ کے وہ اینا کے قریب آ جاتی ہے اور اسے کس کرتی ہے اینا کو بھی یہ اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں شروع ہو جاتی ہے اگلے دن اینا کام کر رہی تھی تب ہی بلیک گروپ کی ایک لڑکی اینا کے پاس آتی ہے اور اسے پریسان کرنے لگتی ہے اب اینا کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر اسے یہاں سیف رہنا ہے تو اسے کوئی بھی ایک گروپ میں جوئن ہونا پڑے گا اس لئے وہ کوڈی کے پاس جاتی ہے اور اس کے گروپ میں جوئن ہو جاتی ہے لنچ کے بعد کوڈی اینا کو اپنے سیل میں لے جاتی ہے کوڈی اینا سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ہمارے گروپ میں رہنا ہے تو تمہیں مار پیٹ کرنا سیکھنا ہوگا کیونکہ کمزور ہو کہ یہاں کوئی جگہ نہیں اس لئے اگلے دن اینا بلیک گروپ کی ایک لڑکی سے مار پیٹ کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں گاڑ آ جاتے ہیں اور اینا کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اینا نے جیل کا رول توڑا تھا اس لئے اسے اس کی سزا ملتی ہے اینا کے سارے کپڑے اتار کے اسے ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر بہت تھنڈی تھی پھر اگلے دن اینا کو فرینک کے پاس پھیجا جاتا ہے جہاں پر فرینک اینا سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسی سزاو سے بچنا ہے تو تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا تو اس بار اینا مان جاتی ہے اور فرینک اس کے ساتھ کھپا گپ کرتا ہے اینا اب سمجھ گئی تھی کہ یہاں رہنے کے لئے اسے کیسے سروائیو کرنا ہے اس کے بعد وہ کوڈی کے پاس چاہتی ہے اور دونوں مل کر درگس لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں کھپا گپ کرتے ہیں اگلے دن بلیک گروپ کی وہی لڑکی اینا سے بدلہ لینے آتی ہے جسے اینا نے پہلے مارا تھا یہاں دونوں گروپ کے بچ لڑائی ہو جاتی ہے اس لڑائی کے لئے فرینک اینا کو ہی بلیم کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ مزے لینے چاہتا تھا یہاں وہ اینا کے ساتھ کھپا گپ کرتا ہے اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہاری پھر سے کمپلین آئی تو میں تمہیں اسے بھی دردناک سزا دوں گا اینا اب ان سبھی چیزوں سے پریشان ہو گئی تھی اس لئے وہ اب بہت زیادہ نسا کرنے لگتی ہے اب زیادہ نسا کرنے کی وجہ سے کوڈی اینا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے پر اینا اس کی بات نہیں مانتی جسے گسا ہو کر کوڈی اینا کو اپنے گروپ سے نکال دیتی ہے بلیک گروپ کو جب پتا چلتا ہے کہ کوڈی نے اینا کو اپنے گروپ سے نکال دیا ہے تو وہ اسے بدلہ لینے آتی ہے اور اینا کو گندی والی پیٹائی کرتی ہے اینا اب پوری طرح سے نساڑی بن گئی تھی جیل میں اسے دو لڑکیاں ملتی ہے جو ہر وقت نسے میں رہتی ہے اینا بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے اور پورا دن نسا کرنے لگتی ہے ایک دن جینیو سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے پر اینا اس کی بات کو ایگنور کر دیتی ہے اینا اب نسے میں بلیک گروپ سے لڑنے جاتی ہے اور وہاں ان کے بیچ گندی والی فائٹ ہو جاتی ہے اس فائٹ کا الزام اینا پر آتا ہے اور اسے پھر سے اسی تھنڈے روم میں رکھا جاتا ہے لیکن فرینک اسے اس روم سے باہر نکلتا ہے باہر نکلتے ہی اینا نسا کرنے جاتی ہے لیکن اس بار کوڈی اسے دیکھ لیتی ہے وہ اسے سمجھانے لگتی ہے لیکن تب بھی وہاں گارڈ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فرینک بھی تھا اینا یہاں خود کو مارنے کی کوشش کرتی ہے پر ایک گارڈ اسے روک لیتا ہے اور اینا کو پھر سے تھنڈے سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اب اینا ڈرگز کی ایڈکٹ ہو گئی تھی اور ڈرگز نہ ملے کی وجہ سے وہ بیمار ہونے لگتی ہے ایک بار جب اسے کھانا دیا جاتا ہے تب وہ کھانے کی پلیٹ کو توڑ کے اپنے آت کی نس کارٹ لیتی ہے پر ایک گارڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے اینا کو اب کئی دنوں تک میڈیکل روم میں رکھا جاتا ہے جہاں پر جین نام کی نرس اس کا اچھے سے خیال رکھتی ہے ٹھیک ہونے کے بعد اینا اپنے سیل میں جاتی ہے اور اپنے سولڈر پر بنے ٹیٹو کو مٹا دیتی ہے کونے کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اس پر بہت گصہ ہو جاتی ہے اور اینا کا گال کاٹ لیتی ہے اینا جب میڈیکل روم میں ہوتی ہے تب فرینک اسے ملنے آتا ہے اور اینا کو گندے طریقے سے چھونے لگتا ہے جین یہ سب دیکھ لیتی ہے جب فرینک وہاں سے چلا جاتا ہے تب جین اینا سے فرینک کے بارے میں پوچھتی ہے تو اینا اسے سب کچھ بتا دیتی ہے یہ جاننے کے بعد جین فرینک کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی سچائی سب کو بتا دے گی تو فرینک جین کو مار دیتا ہے اینا کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جین کو فرینک نے مار دیا ہے تو اسے بہت دوکھ ہوتا ہے اگلے دن پھر سے فرینک اینا کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے اینا اب فرینک سے پریشان ہو گئی تھی اس لیے وہ ہیلپ کے لیے کونی کے پاس جاتی ہے اور کونی کو فرینک کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کونی اسے اپنا موبائل دیتی ہے اور فرینک کی کرتو تو کو ریکارڈ کرنے کے لیے کہتی ہے پھر اگلی بار جب فرینک اینا کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے تب اینا سب کچھ ریکارڈ کر لیتی ہے پھر کچھ دنوں بعد سینئر پولیس چب کیدیوں سے پونچ داشت کرنے آتی ہے تب اینا انہیں فرینک کا ویڈیو دکھاتی ہے جس میں فرینک اینا کو پیل رہا تھا اس کے بعد فرینک کو آریس کر لیا جاتا ہے اور اینا کو سینئر آفیسر معافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد اینا کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی